انصاف کی انصاف نہیں ہے تو لوگ جو ہے ہم لوگوں کی عزت نہیں کرتے پوری دنیا میں کہ ان کا تو نظام ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے باتیں یہ طلق ہیں لیکن باتیں سچی ہیں برداشت کریں ہم تو زندہ ہیں بہت ہو گیا دس سال بیس سال اور جی لیں گے آپ بھی اتنا ہی جی لیں گے آخر یہ کرسیاں جن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے نا قبر میں اپنی یا پھر قبر میں فرشتے پوچھیں گے جی آپ کا عوضہ کیا تھا اس دنیا میں نہیں امیت کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے کل سمات تھی دوازارہ کیس کی کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس وقت مناسب سمجھا کہ اس وقت بات نہ کروں اگلے دن بھی لوگ منا لے تو ان کوئی بات نہیں کیونکہ جب مجھے پتا چلا کہ جج صاحب نے ماشاءاللہ پورے ایک مہینے بعد کی تاریخ دے دی ہے تو میں اصل میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں موزی جج صاحب کا کیونکہ اگر ایک سال کے بعد کی اگر وہ تاریخ دے دیتے تو ہم نے کیا کر لینا تھا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ نمبر ون ہے کہ اس نے حق کی آواز تو اٹھانی نہیں ہے یہ تو مطلب ہم لوگوں پہ اب مہور لگ چکی ہے اس چیز کی کیونکہ اگر جہاں ادارے ظالم ہوتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں تو پھر عوام اٹھتے ہیں اور پھر اپنی تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں تاریخ بھری ہوئی ہے دنیا میں جہاں پہ بھی انقلاب آیا وہ لوگ ہی لے کر آئے لیکن یہاں کے جو بشندے ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ اپنے آپ سے باہر ہی نہیں نکلتے اگر پچیس کروڑ عوام ہے تو یہ پچیس کروڑ خیالات کے لوگ ہیں یہاں پر ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی نقامی ہے وہ یہ ہے یہاں پہ ہر شخص سائنسدان ہے رکشے والے سے لے کے اعلیٰ عدوں پہ جو بیٹھے ہیں سب سائنسدان ہیں ون ٹو غال آپ نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دوازارہ کیس کے حوالے سے میں جس سہبان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک چھوٹا سا رائٹر ہوتا ہے یا جنرلسٹ ہوتا ہے وہ اگر کوئی تنقید کر دیتا ہے تو توہین عدالت کے ضمورے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور پھر اس کو اٹھا بھی لیا جاتا ہے تو میں نے صرف اپنے نالج میں اضافہ کرنا تھا کیا جن ملزمان کے چھے دفعہ جو ہیں وہ وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں اور پولیس ان کو عدالت میں اگر پیش نہیں کرتی تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہوتی یا ایسا ملزم جس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے اور اس کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے دیکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہوتی اور دوسرا میں نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ وارن گرفتاری کتنی بار جاری کیے جا سکتے ہیں دس بار بیس بار تیس بار سو بار ایک ہزار بار اور وہ کون سا دن ہوتا ہے کب جا کے پولیس جو ہے ملزمان کو عرش کر کے عدالت میں پیش کرے گی مطلب فائنل وارنٹ کون سا ہوگا پانچ چھے تو ہو گئی ہے مطلب اس کے اندر تو انہوں نے سموسے وغیرہ کھالی ہوں گے چارٹ چٹھ کھالی ہوگی جو وارنگ گرفتاری تھے جتنے بھی نوٹس انہیں گئے ہوں گے میں نے صرف یہ موزز عدلیہ سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ساتھویں آٹھویں نومیں دسویں دفعہ جو ہے بیسویں دفعہ یہ بھی جائیں گے تحتاکہ عوام بیٹھ کے انتظار کریں نا اس کا کہ بھئی ابھی جو آخری لیمٹ ہے وہ تقریباً پچاس دفعہ اگر وارنگ گرفتاری جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے عدالت کہے گی جی نہیں اب بس ختم اب آپ ان کو پگڑ کے لیں کیونکہ جب بھی سماعت ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کسی وی لاغ میں ایک بات یہ کی تھی کہ برائے مہربانی کچھ کیسیز ایسے آ جاتے ہیں لائف میں یہ دوازہرہ کا کیس آیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایسی جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہوتا تو میں اپنا دی بیس دینے کی کوشش کرتا کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس کیس کے اوپر ہیں اور اس کیس کے ساتھ آنے والی جو آگے کڑی ہیں وہ ان بچیوں کے ساتھ میری ہیں اور میں فوراں اس کو جلد از دلد فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا تاکہ لوگوں کو پتا چلتا کہ جو جالی نکاح کیا جاتا ہے یہ جو پورے گینگ جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک جالی نکاح نامے پہ بچیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں گھر اجار دیتے ہیں ویران کر دیتے ہیں ان کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں تعلیم ہر چیز توا وہ لوگ کر کے رکھ دیتے ہیں تو ان کو یہ پتا چلے کہ نہیں ایک ایسا بھی قانون ہے جس میں سزائیں دی جائیں گی سک سزائیں دی جائیں گی اور لوگ ایسا سٹپ اٹھاتے ہوئے دس دفعہ سوچیں اور اگر اللہ کی ذات نے آپ کو ایک کیس اس طرح کا دے دیا تھا کہ وہ ہائلائٹ ہو گیا یہ کام تو پچیس سال سے چل رہا ہے نا یہ جو جالی نکاح کا کام ہے یہ تو پچیس سال سے پاکستان میں چل رہا ہے اور بیرون ملک کتنی خواتین بھیجی جاتی ہیں یہ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی ایسی راز کی بات کروں کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے آپ ابھی بھی جائیں بینک آگ میں دیکھیں دھائی لینڈ میں دیکھیں ہزاروں ممالکہ میں نام نہیں لینا چاہتا وہاں پہ آپ کو پاکستانی خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو کلب میں کام کر رہی ہیں جو فلاں کسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں وہ ایسے نہیں آئیں اس ایج میں نہیں آئیں یہ وہی بچیاں ہیں جن کے ساتھ جالی نکاح کیا جاتا ہے جنہیں جھوٹے خواب محبت کے نام پہ دکھائے جاتے ہیں اور چھے مہینے یا سال کے بعد انہیں جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر وہ بچیاں نہ گھر جانے کے قابل رہتی ہیں نہ کسی اور کو شکل دکھانے کے پھر وہ ایک برے رستے پہ چلی جاتی ہیں یہ تو اللہ کی ذات نے آپ کو کوئی نیک کام کرنے کے لیے میرے خیال سے کیس سامنے لے کر آئے تھے کہ شاید اس سے جو ہے باقی نظام رک جائے اور اس کے بعد اتنے کیس آپ کے سامنے آئیں امی حبیبہ کا کیس سامنے آیا اور بھی ابھی چھے سات کیسز ہیں وہ سامنے ہیں میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کا کیا انجام ہونا ہے اس کے بعد ہم اپنے کیسز بھی لے آئیں گے پہلے دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا اب ہوتا کیا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم تو پاکستانی جانتے ہیں بڑی اچھی طرح جو بھی ہمارا ایک نظام ہے اوورسیز جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست فوری طور پر یہ کام ہو رہا ہے اور برحال افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں کہ ایسے لوگ ایسے مسندوں پر آپ بٹھا دیں جن کے سینے میں دل ہو جن کی فیلنگز ہوں جن کو یہ سمجھ آئے کہ خدا نہ خاصتہ برا وقت آتے ہوئے کچھ نہیں پتا چلتا کل اگر ان کے ساتھ ہو گیا تو وہ پھر کون سی عدالتیں عدالتیں تو یہی ہوں گی سسٹم تو یہی ہوگا تو کیا وہ اس سسٹم کو ہلا سکیں گے کیا وہ اس سسٹم کے ساتھ لڑ سکیں گے بس یہ انہیں نیکی کی ہدایت اللہ دے دے انہیں سمجھ آجے کہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی دور دراز افریقہ کے جنگلوں میں نہیں ہوا یہ پاکستان میں ہوا ہے اور پاکستان میں ہوتا رہے گا جب تک آپ جلد فیصلے نہیں کریں گے سزائیں نہیں دلوائیں گے میں نے پہلے بہت سے بھی لوگز کی اور اس میں ہمیشہ میں نے یہی بات کی ہے کہ خاص یہ جو کام ہے کم سندھ لڑکیوں کا جو نکاح ہے جالی نکاح ہے اس کے اوپر کا لا دیا جائے جس کو آپ ویڈن ٹو ویکس میں حل کریں اور وہ کرنا پڑے آپ کو فوری طور پہ کیونکہ اس میں بہت سے چیزیں ہیں اب یہ کیس کل ہم اٹھائیں گے اس کیس کو سامنے لے کر آئیں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح جو ہے وہ بچی کو وہ لوگ لے کے گئے ہیں اور جناب وہی بارہ گھنٹے سے چوبیس گھنٹے میں جالی نکاح کیا ہے ایک سو چونسٹھ کا بیان کیا ہے اور اب وہ بچی ماں بدنے والی ہے چودہ سال کی عمر میں اور کیس لٹکا ہوا ہے کیس لٹکا رہے گا تو یہ ایشو محترمہ شیلہ رضا نے بھی اٹھایا بہت سی پریس کانفیس میں اٹھایا کہ ہمارے لیے بڑے مسجد جتنی آپ لیٹ کرتے ہیں جتنا تاریخ پہ تاریخ آپ دیتے ہیں اتنے مسائل اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب وہ بچی جو پیٹ سے ہے اب مجھے بتائیں وہ کیا کرے گی مار لے اپنے آپ کو کیا کرے اس لیے کہ فوری انصاف نہیں مہیا کیا جا رہا تو کل جب یہ میں نے خبر سنی میں نے سوچ ہے اس پہ ابھی میں نہ ہی کروں وی لاغ تو بہتر ہے کیونکہ جب تھوڑا سا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا تو پھر بندہ کہتا ہے چھوڑو یار ابھی کسی اور موضوع پہ بات کر لو کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک منڈ میں پھر جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں اور اتنی کارکردگی اور اتنی پھرتیاں یہ اپنے کاموں میں اگر دکھائیں نا تو پاکستان کہاں پہنچاؤ بڑی شرم آتی ہے جب ہم جا کے کسی ائر پورڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا پاس بورڈ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ادھر لائن میں کھڑے ہو وہ نمبر ون آ گیا دنیا کا نمبر ون نمبر ون اس کو اپنے دین کی سمجھ ہے نمبر ون وہ مسلمان ہے نمبر ون وہ ایک پارٹی کا بندہ ہے وہ نمبر ون آ گیا اس نمبر ون کو اس لائن پہ لگاؤ یہ ہم لوگوں کی پوری دنیا کے سامنے اوقات ہے اور ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ نظام کی وجہ سے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے انصاف کی انصاف نہیں ہے تو لوگ جو ہے ہم لوگوں کی عزت نہیں کرتے پوری دنیا میں کہ ان کا تو نظام ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے زندہ ہیں بہت ہو گیا دس سال بیس سال اور جی لیں گے آپ بھی اتنا ہی جی لیں گے آخر یہ کرسیاں جن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے نا قبر میں اپنی یا پھر قبر میں فرشتے پوچھیں گے جی آپ کا عوضہ کیا تھا اس دنیا میں نہیں یا پھر آپ کو اگر اوپر بھیجا جائے گا تو ان کرسیوں پہ بٹھا کہ تو نہیں بھیجا جائے گا نا آپ بھی ویسے جائیں گے جیسے کسی فقیر کا بچہ غریب کا بچہ جاتا ہے ویسے ہی تشریف لے کے آپ جائیں گے تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہے طاقت دی ہے تو اچھے فیصلے کریں جلد فیصلے کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور پاکستان میں امن ہو جو سب سے بڑی بات ہے لوگ سے محسوس کریں اپنے آپ کو نہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں آپ یقین کریں کہ لوگ پولیس کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں کسی سے بات اوہ نہیں 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 پولیس کے پاس نہیں جانا یہ حالات ہیں اور اگر کوئی کیس کی بات کہتے ہو توبہ کرو عدالت عدالت کچھا ہے کوڑ کر رہی نہیں جانا بھائی تو سر یہ حالات ہیں افسوس سے پھر اس بات کا ہے کہ دعا زارہ نے سٹیٹمنٹ دے دی اور وہ تیار بیٹھی ہے کہ بھائی ملزمان لاؤ اور سزائیں دو اب آپ کو مطلب اب کیا چاہیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی بس خدا کے کہر سے ڈریں اور آپ کے آنے والی نسل میں کسی کے ساتھ احسانہ ہو جائے یہ ضرور اپنے دماغ میں رکھئے گا اور اگر میرا وی لوگ کسی نے کھڑک سنگ والا نہیں سنا تو وہ دعا زارہ کا فولڈر بنایا اس میں جا کے آپ سنیں کہ کھڑک سنگ کون تھا اور اس کا نام کھڑک سنگ کیوں رکھا گیا تھا اور لوگ اس سے کیوں خوف زدہ تھے وہ اس وجہ سے کہ اس نے مجرم کے ساتھ وکیل کو بھی فانسی چڑھا چڑھا دیا تھا کہ یہ اس کی وقالت کر رہا تھا جھوٹے انسان کی وقالت کر رہا تھا تو نظام بدلنا پڑتا ہے اور سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے کہ آپ اللہ سے کتنا درتے ہیں آپ اس دنیا میں اس دولت کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں کیا آپ کو اپنی آخرت یاد ہے کتنا جییں گے ساٹھ سال ستر سال اسی سال آپ تو جیپنیز کی بھی مغا سے نائنٹی تک آ گئی ہے وہ سب سے زیادہ جینے والے بزرگن میں ہوتے تھے وہ بھی اب نائنٹی پہ آئے ہوئے ہیں بس کریں ختم کریں کوئی آخرت کا بھی سوچ لیں جن چیزوں کے لیے ہم لوگ یہ لالچ اپنے دل میں رکھتے ہیں یہ آپ کی آنے والی تیسری پیڑی بھی آپ کا نام بھول چکی ہوگی پر دادا کے بعد اس کے جو دادا ہوتے ہیں وہ کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اینی ہو جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے جی ضرور آپ سے اب اگلی مینے بات کریں گے اس کیس پہ کیونکہ اب تو اگلی مینے بات کریں گے نا جب سماعت ہونی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ